راجندر سنگھ بیدی کی کہانی صرف ایک سگرٹ سنت رام کی آنکھ کھلی تو اس وقت چار بجے تھے صبح کے ساتھ کے بستر پہ دھو بن سو رہی تھی ایک پہلو پہ دھو بن سنت رام اپنی بیوی کو کہتا تھا اس کا نام اچھا بھلا دی بھی تھا لیکن سنت رام اسے اسی نام سے پکارتا تھا کیونکہ وہ لانڈری میں کپڑوں کی دھلائی کے بہت خلاف تھی گھر میں نوکر چاکر پرماتما کا دیا سب ہوتے ساتھے وہ رومال سے لے کر بھاری بھاری چادریں تک گھر ہی میں دھوتی تھی جب تھک جاتی تو سب سے لڑتی اور لانڈری کے خرج سے بہت مہنگی پڑتی پھر رات کو سونے سے پہلے وہ ہمیشہ دبائے جانے کی فرمائش کچھ اس انداز سے کرتی کہ فرمائش اور حکم میں کچھ فرق ہی نہ رہتا دبانے کی اس مسئیبت سے سنت رام تو کیا دھو بن کے بچوں تک کو چڑھ تھی کوئی پانچ نہیں تو حد دس منٹ دبائے لیکن یہ کیا کہ کوئی گھنٹے بھر سے ادھر چھوڑنے کا نام ہی نہ لے عجیب تماشا ہوتا تھا آخر دبانے والے کو خود بے دم ہو کر لیٹ جانا پڑتا تھا ایک دن بڑی بیٹی لادو کے ساتھ یہی معاملہ تو ہوا ماں کو دبانے کے بعد وہ ہاپتی ہوئی پلنگ کے ایک طرف جا گری اور بولی اب تم مجھے دبا دو ممی پھر اس دبنے دبانے کے سلسلے میں ایک اور بڑی مصیبت تھی دھوبن کو پتا ہی نہ چلتا تھا کہ اسے درد کہاں ہو رہا ہے جہاں ہاتھ رکھو درد ہمیشہ اس سے تھوڑا پرے ہوتا تھا اور یوں جگہاں ڈھنواتے وہ سارا بدن دبا لیتی تھی کوئی کہے یہ اس کی چالا کی تھی تو ایسی بات نہیں اسے واقعی پتا نہ چلتا تھا اور آخر یہ فیصلہ ہوتا کہ سارا بدن دکھ رہا ہے اچھا دھوبن کو دبانے کا ہی نہیں دبانے کا بھی شوق تھا اشارہ تو کرو اور وہ تیار البتہ یہ کام اس سے کوئی کم ہی کرواتا تھا کیونکہ اس کا ہاتھ کیا تھا مستری کی پکڑ تھی جس سے وہ اچھے بھلے آدمی کے نٹ بولٹ کستی اور اس کی ڈھبری ٹائٹ کر دیتی تھی اس کے بازووں کی گرفت نہ صرف مردانہ بلکہ پہلوانہ نہ تھی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ آدمی کو نہیں دبا رہی کوئی بیڈ کور نہیں چول رہی ہے سند رام تو اس کے دھوبی پاٹے سے بہت گھبراتا تھا دھوبن ہاں سند رام نے اس کا یہ نام اس لیے بھی رکھا تھا کہ بچپن میں اس کو سیربین میں بارہ من کی دھوبن دکھی تھی جو نیم برہنا حالت میں پہلو پہ لیٹی ہاتھ میں مور کے پروں والا پنکھا لیے ایک بھرپور عورت معلوم ہوتی تھی سیربین والا اپنے ڈبے پہ گھنگرو بجاتا ہوا گلی میں آتا تھا اور آواز دیتا تھا پیرس کی رات دیکھو اپنی بارات دیکھو اور پھر ٹیون بدل کر دھوبن دیکھو بارہ من کی گوری چٹی آہا تن کی آہا اور سب بچے ماں سے ایک ایک پیسہ لا کر اس جادو کے بکس والے کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اپنا چہرہ اور آنکھیں سیربین میں ٹھونس دیتے تھے اور نظاروں سے پورا پورا لطف اٹھاتے تھے پیرس بارات سفید ریچ سرکس کے جوکر کے بعد جب دھوبن آتی تھی تو بچوں کو کچھ پتا نہ چلتا تھا وہ سوچتے دھوبن کیوں اس بکس میں قید کر رکھی ہے مہینہ پہلے بھی وہ ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی اور آج بھی لیٹی ہوئی ہے ایک پہلو پہ لیٹے لیٹے کیا وہ تھک نہیں جاتی دھوبن ایک نامحسوس طریقے سے بچوں کو اچھی لگتی تھی وہ دماغ میں گھز جاتی تھی اور کہیں پندرہ بیس برس کے بعد باہر نکلتی ساتھ کے کمرے میں لادو سنت رام کی مشدود اس کی لغت میں شادی شدہ لڑکی جو ایک روز پہلے اپنے سسرال سے آئی تھی سو رہی تھی کچھ ایسی بے خبری میں جیسے اس کا کوئی میاں ہی نہ ہو اس کا موں کھلا ہوا تھا کیونکہ رات کے پہلے پہل کمینے بابی اس کے بچے نے اسے سونے ہی نہ دیا تھا اور جب اسے نیند آئی تو سانس لینے کے لیے زیادہ ہوا کی ضرورت پڑھی لادو جیسے شادی کے چھ برس پہلے تھی ویسے ہی اب بھی تھی بات کرنے میں موں سے پانی کی پھوار سننے والے کے موں پر پڑتی تھی جیسے وہ روٹتی ویسے ہی من بھی جاتی سنت رام اور دھوبن کو یہی فکر تھی یہ اتی بھولی بیٹی ہماری بسے گی کیسے اسے کوئی مشکل پسند میاں مل گیا تو مصیبت ہوگی لیکن اسے میاں جو ملا تو اس نے کوئی شرط ہی نہ پیش کی اور نہ اب پیش کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا تھا ادھر اس گھر میں ماں باپ کی ناچاقی ادھر لادوں کی سسرال میں والدین کی کسرت محبت یا ایسے ہی دنیا کے مشترک در نے دونوں میاں بیوی کو ایک مضبوط رشتے میں باندھ رکھا تھا بہادر دونوں اتنے تھے کہ گھر میں چوہا نکل آنے پر بھی چیختے چلاتے ایک دوسرے کی پناہ ڈھونڈنے لگتے تھے سند رام ان کے چڑیا کا سا دل رکھنے پر بہت خوش تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بہت سے منفی جذبے زندگی کے لئے کتنے اچھے ہوتے ہیں مثلاً ڈر کنجوسی شرم وغیرہ لیکن یہ ڈر تو اولادوں تک منتقل ہو رہا تھا لادوں کے ساتھ اس کا منہ باو بھی سویا ہوا تھا ماں کے گلے میں باہن ڈال کر جب ذرا نیند کھلتی تو اس کے کان ملنے لگتا جانے یہ کیا عادت تھی اس کی جسے صرف اس کی ماں ہی برداشت کر سکتے تھے سندرام نے جب بھی محبت کے جذبے سے معمور ہو کر دھوتے کو ساتھ سلایا تو تھوڑی ہی دیر میں گھبرا کر اسے اٹھاتے ہوئے پھر اس کی ماں کے ساتھ ڈال دیا سوتے میں بہاں گلے میں ڈالنے کی بات اتنی ہی نہ تھی البتہ جب وہ اپنے لجلجے ہاتھوں سے کان مسلنے لگتا تو عجیب سی گدگدی ہوتی اور کبھی یوں معلوم ہونے لگتا جیسے کوئی کنکوول کان میں کھس رہی ہے چھوٹے دو بچے لڑکا اور لڑکی اپنے مامو کے ہاں گڑگاؤں گئے ہوئے تھے ان کے بستر خالی پڑے ہوئے بیکاری کے عالم میں پڑے چھت کو تکا کرتے بڑا پال یہی تھا جس کے خراراتے سنائی دے رہے تھے کیسے دیکھتے دیکھتے وہ بڑا ہو گیا تھا اور سندرام کے تسلط سے نکل گیا تھا پہلے سندرام اسے اس کی غلطی پر ڈانٹتا تھا تو وہ مختلف طریقوں سے احتجاج کرتا تھا ماں سے لڑنے لگتا چائے کی پیالی اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیتا لیکن اب وہ باپ کی ڈانٹ کے بعد خاموش رہتا تھا جو بات سندرام کو اور بھی کھل جاتی سندرام چاہتا تھا کہ وہ اس کی بات کا جواب دے اور جب وہ کہیں جواب دے دیتا تو سندرام اور بھی آگ بگولہ ہوٹتا وہ چاہتا تھا بیٹا اس کی بات کا جواب دے اور نہیں بھی چاہتا تھا وہ نہیں جاتا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا تھا سندرام نے اپنے بیٹے پال کے سلسلے میں اپنی زندگی کا آخری چاہتا کوئی چھ برس پہلے مارا تھا جو اب تک گھس چکا تھا اب تو وہ اس سے ڈرنے لگا تھا آج بھی پال حضب معمول رات کے دو بجے آیا تھا ڈپلومیٹ کے دو چار پیگ لگا کر وسکی کی اصلی مہک تو گھر کے لوگوں نے نیند میں گزار دی تھی لیکن اب بھی اس کے الٹے سانس میں سے بو آ رہی تھی پال چھبیس ستائیس برس کا ایک دبلہ پتلا نوجوان تھا اندر یا اندر کڑتے کھولتے رہنے کی وجہ سے اس کے بدن پہ بوٹی نہ آتی تھی اس کے باوجود چہرے کی بناوٹ اور موچوں کی ہلکی سی تحریر کے ساتھ وہ مرد کے طور پر قابل قبول تھا عورتیں اسے بہت پسند کرتی تھی کیونکہ وہ بچوں کو بہت پسند کرتا تھا کردار کے اعتبار سے پال امنگ بھرا تھا اور جہا طلب بھی نتھنے پھٹے جاتے تھے اور وہ بڑے زوردار طریقے سے اپنے آپ کو پال آنند کے نام سے متعارف کراتا تھا جیسے وہ کوئی روایت ہو یہ روایت اس نے کہاں سے پائی تھی اپنے باپ سنت رامی سنا جو ایک بہت بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا مالک تھا اور جس نے اپنے بیٹے کو شہزادے کی طرح سے پالا تھا اس کی ماں دھوبن سے چوری چوری رقمیں دی تھی اور اس عمل میں اپنی بیوی سے اپنے تعلقات خراب کر لئے تھے پھر اس نے پال کو آفیت کی چھت دی تھی ایک ایسے مکان کی چھت جس میں تین بیڈروم تھے اور ایک شاندار ڈرائنگ روم جس میں استادوں کی پینٹنگ تھی پھر دن میں دو دو بار بدلنے کے لئے کپڑے یہ سب اپنے باپ سے لے کر وہ کیوں اسے بھول گیا تھا صرف یہی نہیں اسے نفرت کرنے لگا تھا اور یوں پاس سے گزر جاتا تھا جیسے وہ اس کا باپ نہیں کوئی کرسی ہو زندگی میں نفع ہوتا ہے اور نقصان بھی یہ کیا مطلب کہ نفع کے وقت تو سب شریک ہو جائے اور نقصان کے وقت نہ صرف الگ ہو بیٹھیں بلکہ گالیاں بھی دیں لیکن اس میں پال کا زیادہ قصور نہ تھا وہ آج کل کے زمانے کا لڑکا تھا اور صرف اسی شخص کی عزت کر سکتا تھا جس کے پاس پیسہ ہو یا اس کے دھیر سارے پیسے بنانے بلڈنگیں کھڑی کرنے اور امپالا کار خریدنے کا امکان ہو ایک بار سند رام کے سوال پہ پال نے یہ بات کہہ بھی دی جس سے بوڑے کو بہت ٹھیس لگی اس کے اندر کیا کچھ ٹوٹ گیا اس کا اسے خود بھی اندازہ نہ تھا اس کا کتنا جی چاہا تھا کہ وہ کہیں چوری چاری کر کے ڈاکہ ڈال کے یا بینک ہولڈ اپ کر کے لاکھ روپے بنائے اور اس بیٹے کے پاؤں میں پھینک کر اس کی اور اس کی ماں کی نظروں میں اپنی کھوئی توقیر پھر سے حاصل کر سکے لیکن لاکھ روپیہ کھلے کھلے نہیں شاترانہ ڈاکے سے بنتا ہے جس کی استعداد سند رام میں نہ تھی جب خسارہ ہوا تھا تو دھوبن یا لادو یا پال میں سے کسی نے اتنا بھی تو نہ کہا اے جی یا پپا کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے آپ جی میلہ کیوں کرتے ہیں جیسے کھویا ہے ایسے ہی پا بھی لیا جائے گا جو پیسہ بنانے نکلتے ہیں کھو بھی دیتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ ہر نقصان اٹھانے والا بےوقوف ہوتا ہے یہ تو وہی بات ہوئی جیسے ہر پیسہ بنانے والا عقل مند ہوتا ہے کیوں سب نے اسے بوڑھا اور سٹھیایا ہوا سمجھ لیا اور بیسیوں بار اس کی طرف دیکھے بغیر پاس سے گزر گئے تھے اور اسے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس دنیا میں اکیلا ہے اس کا تو یہی مطلب ہوا نہ کہ اگر پھر سے اس کی مالی حالت اچھی ہو جائے تو وہ ان گزری ہوئی باتوں کو دل میں رکھ کر ایک ہنٹر ہاتھ میں پکڑ لے اور کسی بھی انعائت سے پہلے بیوی اور بچوں کو مار مار کر نیلا کر دے نہیں یہ شوہر اور باپ کا کرتوے نہیں لیکن یہ کیوں سمجھ لیا جائے کہ باپ کا کرتوے پیار دینا ہی ہے لینا نہیں گویا اسے پیار کی ضرورت ہی نہیں ہوتی پیار کی ضرورت کسے نہیں ہوتی ایک سال کے بچے کو ہوتی ہے تو سو سال کے بوڑھے کو بھی اور تو اور اپنے کا کر پنیل جمی کو بھی ہوتی ہے جو اس وقت کہیں اپنے ڈربے میں پڑا سو رہا ہے اور بیج بیج میں کہیں سے کوئی آواز آنے پہ بھونک اٹھتا ہے کیسے پیار کی نظریں اس کی نظروں سے ملتی ہیں تو ایک پیغام اس کے دماغ اور دم تک چلا جاتا ہے جو کہ نہ صرف خود بے تہاشا ہلتی ہے بلکہ سارے بدن کو بھی ہلا ڈالتی ہے جس دن اسے کوئی ایسی نظروں سے نہ دیکھے وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے گویا کہہ رہا ہے میں بھوکا رہ سکتا ہوں لیکن پیار کے بغیر نہیں رہ سکتا اور یہاں دھو بن لادو پال نے اسے جمی کے برابر بھی نہ سمجھا تھا شاید یہ سب اس لیے تھا کہ سند رام نے زندگی میں صرف دینا ہی سیکھا تھا اور اب یہ اس کی عادت ہو گئی تھی وہ جب دیتا تھا تو جیتا تھا لینے میں اس کی روحانی موت واقع ہو جاتی تھی معلوم ہوتا تھا اسے کاروبار میں خسارے کا اتنا غم نہیں جتنا اس بات کا ہے کہ اب وہ دے نہیں سکتا اور جب گھر کے لوگ چھپکے میں پاس سے گزل جاتے تھے تو وہ ان کی خاموشی کا عجیب الٹا سیدھا مطلب نکالتا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ لینے والوں کو بھی عادت پڑ سکتی ہے لینے کی پھر دنیا بزاتے خود ایک سامراجی عمل ہے جو لینے والوں محکوموں کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے اس سلسلے میں سنت رام بہت صفاق واقع ہوا تھا اس نے کئی بار ادھار لے کر بھی پیوی بچوں کو تحفے دیے جو انہوں نے لے کر رکھ لیے اور بے شہوری کی کھڑکیوں میں سے باہر جھاکنے لگے کسی نے شکریہ کا ایک لفظ بھی تو نہ کہا اور نہ تشکر کی نظروں سے اس کی طرف دیکھا سب نے کتنے کمینے اور بزدلانت طریقے سے اپنی محبت روک لی تھی یا شاید سنت رام کو اپنے گھاٹے کا اس قدر احساس ہو گیا تھا کہ گھر کے لوگوں کی نگاہوں میں اسے اپنے لئے تحقیر کے سوا اور کچھ دکھائی ہی نہ دیتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ اپنے لئے نفرت اور تحقیر ہی کو پسند کرنے لگا ہے اور اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی حالت زار پہ چند آسو نہ بہا لے دھوبن کی چوبیس گھنٹے کی نیگنگ اور نصیحتوں کی سنت رام کو اتنی پروانہ تھی کیونکہ وہ انپڑ اور بے زبان ہونے کے ساتھ مہنتی بہت تھی اور اپنی صفائی پسند طبیعت سے بہت سی چیزوں کی تلافی کر دیتی تھی لیکن ایک رات بڑھے پیار کے لمحوں میں اس نے ہونٹ چورا لیے کیونکہ سنت رام کے موں سے سگرٹ کی بو آتی تھی لیکن وہ تو بچپن ہی سے سگرٹ پیتا تھا اب صدیوں کے بعد یہ بو کیسی شاید وہ اسی خسارے کی بو تھی یا شاید دھوبن بوڑی ہو گئی تھی اور تھنڈی اور خوشک کیونکہ یہ جوانی اور اس کی گرمی ہی ہے جس میں بو اڑ جاتی ہے اور روح زمین کی سب خوشبووں پہ چھا جاتی ہے لیکن اگر دھوبن تھنڈی اور خوشک اور بوڑی ہو گئی تھی تو وہ خود بھی تو جوان نہ رہا تھا سنت رام کیوں اسے اس عمر میں ہوتوں کی طلب تھی بوڑھے اور بے قیف ہوتوں کی جن میں رس نام کو نہ تھا ان پہ تو صرف جلی کٹی تھی اور کوسنے جن کے سوا اور کچھ آ ہی نہ سکتا تھا دھوبن سیدھی سادھی اور نادان عورت تو یہ بھی نہ جانتی تھی کہ جب ہوت چورا لیے جائیں تو مرد پہ کیا بیچ جاتی ہے سنت رام انہی کی تلاش میں رول کر ان ہوتوں پہ اپنے ہوت جا رکھتے ہیں جن پہ سوائے نجاست کے اور کچھ نہیں ہوتا یا شاید دھوبن سیربین کی دھوبن پہ مینو پوس چلا آیا تھا اور اس نے پہلو بدل لیا تھا اور یا اپنے سید سے اٹھ کر مور پنگ کو ہاتھ سے پھینکتی ہوئی دیکھنے والوں کی طرف سے مو موڑ کر بیٹھ گئی تھی نہ وہ جادو کے ڈبے والا رہا تھا اور نہ وہ معصوم دیکھنے والے یا خود سنت رام پہ وہ وقت چلا آیا تھا جبکہ جوانی ایک بار پھر عود کر آتی ہے اور آدمی کئی بار بدنامی سے بال بال بچتا ہے پہلے کسی طاقت کے ساتھ شعور اور تجربہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ایک پختگی اور رسیدگی پا جانے سے انسان خود ہی اپنے آپ میں تافن پیدا کر لیتا ہے اور تھوڑے پانی والے پوکھر کی کیچ میں بھینس کی طرح لوٹنے لگتا ہے یا غالباً اس کی وجہ بھی وہی گھاٹا تھی جو سنت رام نے اپنے کاروبار میں کھایا تھا اور مالی طور پر اپنے آپ کو غیر محفوظ پانے کا احساس محبت میں غیر محفوظ ہونے کے احساس میں بدل کر رہ گیا تھا لادو کی تو خیر کوئی بات ہی نہ تھی وہ تو بیاہی برس گئی اور اپنے گھر جا بسی وہ تو اب بابل کے آنگن کی چڑیا تھی جو کہیں بھولے ہوئے دانوں کو چنتی ہوئی اڑ جاتی تھی لیکن پال تو یہی تھا اور اسے یہی رہنا تھا اسی گھر میں اسی چھت کے تلے جہاں اسے بہو کو لانا اور اسے بسانا تھا کہیں اور گھر لے لینے سے تو باپ کے گھر کی چھت نہیں بدلتی وہ کیوں چند باتوں کو نہیں سمجھتا اور یا سمجھنا ہی نہیں چاہتا کیوں اس کے پاس اپنے بہن بھائیوں اپنے ماں باپ کے لئے چند منٹ بھی نہ تھے امریکن فرم میں ایکزیکیٹیو ہو جانے سے کیا وہ کوئی خدا ہو گیا تھا کیوں وہ اس فرم کے ذریعے سے پرائیوٹ کانٹریکٹ لینے اور یوں پیسہ پیدا کرنے میں کوئی آرگ نہ سمجھتا تھا وہ کبھی تو باپ سے بات کرتا وہ اس سے پیسے تو نہ مانگتا تھا وہ تو فقط یہی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کے پاس بیٹھے وہ تین جسم اکٹھے ہوں جو ایک دوسرے سے نکلے ہیں بدن صرف بدن کا لمس ہو یہ بھی نہ ہو تو آنکھیں ملیں جو باپ ہی پہ نہیں آباؤ اجداد پہ گئی ہیں پاس بیٹھ کر وہ آج کی نئی تعلیم کی باتیں کرے جسے پرانے بہت پڑھے لکھے آدمی بھی پیچھے رہ گئے ہیں کچھ ان کی دنیا کا پتا چلے کچھ اپنی دنیا انہیں دکھائی جا سکے اس سے سیکھیں اور اسے بتا بھی سکیں کہ صرف تعلیم ہی بس نہیں تجربہ بھی ضروری ہے اور چند حالات میں جیمز بانڈ کے علم سے بہت اوپر ہوتا ہے وہ کبھی کچھ تو مانگے اور کچھ نہیں تو مشورہ ہی سہی کیوں وہ ایک آئے کی اس قدر خود مختار اور بینیاز ہو گیا تھا یہ دلیل کافی نہیں کہ وہ بڑا ہو کر اب ماں باپ پہ کسی قسم کا بوجھ نہیں بننا چاہتا بوجھی کی بات ہے تو وہ اب بھی بوجھ ہے کیسے کپڑے اتار کر دھوبن کے سامنے پھینک جاتا ہے اور چونکہ گھر میں کچھ پیسے دیتا ہے اس لیے ماں ماں ہی نہیں رہی سچمچ دھوبن ہو گئی گھر میں بیسیوں مہمان آتے جاتے ہیں انہیں ائرپورٹ سے لینا یا گاڑی پر چھوڑے جانا صرف ماں باپ ہی کا فرض ہے اور کچھ نہیں تو لادو ہی کو لینے ملنے چلا جائے وہ اپنی بیٹی ہے تو اس کی بھی بہن ہے اگر پال یہ سب حرکتیں نہ سمجھی کے عالم میں کرتا تو کوئی بات نہ تھی لیکن وہ تو بلا کا ذہین تھا اور ایک پل میں ہر معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا پار سال جب ایک نہایت امیر باپ کی اکلوتی بیٹی سے اس کا رشتہ ہونے کی بات چلی تو کھٹ سے اس نے انکار کر دیا اور بولا دس سال مجھے آپ کے چکر سے نکلنے میں لگے ہیں پپا آپ چاہتے ہیں میں اور دس سال ایک امیر کی اکلوتی بیٹی کے چکر سے نکلنے میں گزار دوں کتنے پتے کی بات تھی سنت رام تو اسے سن کر چکت ہو گیا تھا اسے اس بات کا گورب بھی ہوا کہ وہ میرا بیٹا ہونے کے ناتے بہت خوددار بھی واقع ہوا ہے اور افسوس بھی افسوس اس لیے کہ باپ کے چکر سے نکلنے کا مطلب کیا بیٹا باپ کے چکر سے نکل سکتا ہے یا باپ بیٹے کے چکر سے کیا وہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہ ہو سکنے والا حصہ نہیں کیا برے آزموں کا فاصلہ ہونے پہ بھی وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں آخر وہ کون اندھا ہے جسے وہ دور دکھائی نہیں دیتی جو باپ بیٹے سے وقتی طور پر یا ہمیشہ کے لیے جدہ ہوتے ہوئے اپنے پیچھے چھوڑتا اور چھوڑتا ہی چلا جاتا ہے بیٹا چاہیں باپ کے جانے کے بعد یہی کہے کہ میرا باپ نالائق آدمی تھا ہزاروں کا قرص مجھ پہ چھوڑ کے چلتا بنا اس پہ بھی تعلق تو رہتا ہی ہے نا نالائق باپ اور لائق بیٹے کا تعلق میں تو مر ہی نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر نہ جاؤں ایسا ہوا تو ان کی ماں دھوبن تو مجھے وہاں خدا کے گھر تک نہ چھوڑے گی اور میری روح کا تولیہ تک نچول ڈالے گی لیکن میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا چھوڑا تھا اس پہ بھی ان کی عزت میرے دل میں کبھی کم نہ ہوئی کیا پیسہ اور جائداد چھوڑنے ہی سے کوئی باپ کہلانے کا مستحق ہوتا ہے یہ بات تو آداد و شمارہی سے غلط ہے ایک باپ مقروض مرتا ہے جب ہی دوسرا جائداد بنا سکتا ہے نا خیر میرا تو ابھی تغلق روڈ پر ایک بنگلہ ہے کیا ہوا گھاٹے کے بعد اس پہ تھوڑا پیسہ لے لیا کیا میں اتنا ہی گیا گزرا ہوں کہ مرنے سے پہلے اس کا رہن بھی نہ چھڑا سکوں پھر گاؤں جگدل میں زمین ہے دو سو بیگ اس میں سے کچھ بڑوں کی ہے اور کچھ میں نے اپنے پیسے سے بنائی ہے کیا یہ میری حمد نہیں کہ اتنی مصیبت آ پڑنے پہ بھی میں نے اس کا ایک انچ نہیں بیچا میں نے اس لیے نہیں بیچانا کہ میرے پرخوں کی روح کو تکلیف نہ ہو اور میرے بیٹے مجھے کوسنے نہ دیں پھر بیما ہے بہت ٹوٹائی تو خودکشی کر کے بیوی بچوں کو پیسہ دلوا سکتا ہوں جب ہی سندرام کو اپنا باپ یاد آیا اور اس کی موت کا وقت جس میں صدمے کی انتہا تھی اور اس کے بیچ ایک عجیب سی پرسرار خوشی بھی کہ اب جو بھی اچھا برا کریں گے اپنا کریں گے اور پال کے سلسلے میں اس بات نے سندرام کو ایک عجیب طریقے سے مکت کر دیا آخر کون بیٹا ہے جو اپنے دماغ کے کسی کونے میں اپنے باپ کی موت کی خواہش لیے نہ بیٹھا ہو سندرام کو ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوا ساتھ کے کمرے میں آ کر اس نے زیرو پاور والا بلپ جلایا اور اس کی مدھم سی روشنی میں لادو اس کے بچے باو بھی اور پھر پال کا چہرہ دیکھا اور کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا وہ اپنے بیٹے میں جی رہا تھا اور پھر اپنے پوتے پڑ پوتے میں جب ہی سندرام کو ایک سگرٹ کی طلب ہوئی ارے یار سگرٹ بھی کیا چیز ہے جس نے بھی اسے اجاد کیا حد کر دی کیا ایک ننہ سا رفیق زندگی کا جو آپ کے تنہا لمحوں میں کسی دوسرے کے موجود ہونے کا احساس دلاتا رہتا ہے اور اس کے نام سے آپ کبھی اکیلا نہیں محسوس کرتے بلکہ وہ خود زندگی ہے جس کا ایک کنارہ خود زندگی ہی کی طرح دھیرے دھیرے سلکتا اور دوسرا موت کے مو یا مو کی موت میں پڑا ہوتا ہے وہ آپ کی ہر ساس کے ساتھ جیتا اور مرتا ہوا خود راکھ ہو جاتا ہے لیکن آپ کے بکھرے ہوئے خیالوں کو ایک نکتے میں سمیٹ لاتا ہے آپ چند ایسے راز سمجھ چکے ہوتے ہیں جن کے بعد اور کچھ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی لوگ کہتے ہیں اس سے کینسر ہو جاتا ہے ہوا کریں جو لوگ سگرٹ نہیں پیتے وہ کونسی خزر کی حیات جیتے ہیں دنیا کے ہر بشر کو آخر کوئی نہ کوئی بہانہ تو موت کو دینا ہے سگرٹ کا بہانہ کیوں نہ ہو رات جب سنت رام گھر لوٹا تو سگرٹ لانا بھول گیا تھا اور اس وقت ساڑھے چار بجے دکانے بند تھی اور سنت رام کی طلب کھلی جو کھلتی ہی جا رہی تھی سامنے بیٹے پال کے سگرٹوں کا پیکٹ پڑا تھا جس کے اوپر مانچس رکھی تھی پال شہزادہ ہونے کے کارن اسٹیٹ ایکسپریس سے ادھر سگرٹ ہی نہ پیتا تھا حالانکہ اس کے باپ سنت رام کو چار مینار سے لے کر قینچی اور گولڈ فلیگ تک سب کچھ چلتے تھے اسٹیٹ ایکسپریس پیلوں کیا ضرورت ہے کیا میں چھ سات بجے تک انتظار نہیں کر سکتا جبکہ پان بیڑی کی دکانیں کھلنے لگتی ہیں لیکن اگر انتظار کرنے دے تو پھر وہ سگرٹ نہیں دودھ کا گلاس ہوا سنت رام کا ہاتھ پیکٹ کی طرف لپک گیا زیرو پاور کے بلب کی روشنی میں اس نے دیکھا پیکٹ میں صرف دو ہی سگرٹ تھے ایک تو باتھرون کے لیے چاہیے تھا اور دوسرا کیا پتہ ایک سگرٹ سے اس کا کام نہ چلتا ہو اور دوسرے کی بھی ضرورت محسوس ہو اس وقت نہیں تو شیف کے بات سہی یا ناشتے کے بات اس علاقے میں اسٹیٹ ایکسپریس کہاں ملتے ہیں جو اڑا لینے کے بعد نو دس بجے سے پہلے چوری چھپ کے رکھ دیے جائیں جبکہ پال اٹھتا تھا رکھ بھی کیسے دیے جائیں کیونکہ ان سگرٹوں کے لیے کنوٹ پلیس جانا اور آنا پڑتا تھا جس کا مطلب تھا آدھا گیلن پیٹرول پھونک دینا ایک سگرٹ کے لیے اس سے اچھا ہے کہ چھ ساڑھے چھ بجے تک انتظار کر لیا جائے لیکن صاحب سگرٹ جب بلاتا ہے تو اتنی زور کی آواز دیتا ہے کہ کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں وہ آواز نہ پینے والوں کو سنائی نہیں دیتی ان کے کان سر میں نہیں ہوتے نا کیوں نہ بھیکو اپنے نوکر سے سگرٹ لے لی جائے وہ تو بیڑی پیتا ہے بیڑی ہی سہی لیکن بھیکو کو اس کی کمب کرن کی نیند سے جگانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ پورا پہاڑ کھو دو اور پھر اسے ایک کنکری کی فرمائش کرو کیونکہ بھیکو ہمیشہ ہڑ بڑا کر کیا ہوا کیا ہوا کہتا ہوا اٹھتا تھا جس سے گھر کے سب لوگ جگ جاتے تھے اس کمینے کی نیند بد انوانیوں کی وجہ سے کبھی نہ پکتی تھی ارے ہاں باہر چوکیدار بھی تو ہے سنت رام نے دروازہ کھول کر جھاکا اور بدتیوں کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا چوکیدار کا کہیں تخم بھی نظر نہ آتا تھا پونے پانچ بجے تھے اور وہ اپنی سمجھ میں پانچ بجا کر اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے کسی چور کے ساتھ جاس ہویا تھا بیکار ہی ہم لوگ اسے پیسے دیتے تھے کون سا ڈاکہ پڑھنے والا تھا جبکہ سامنے پولیس کی چوکی تھی بیکو چوکیدار یا چوکی کے کسی سنتری سے بیڑی مانگنے سے تو یہی اچھا ہے کہ اپنے بیٹے کا اسٹیٹ ایکسپریس پی آ جائے اسے برا تو لگے گا مگر جو ہوگا دیکھا جائے گا چنانچہ سنت رام نے پیکٹ اٹھایا اور ایک سگرٹ نکال کر سلگایا ایک ہی کش سے سنت رام کا استرار آدھا رہ گیا تھا دوسرے کش سے ایک چوتھائی اس حساب سے تو تیسرے چوتھے کش سے پوری تسلی ہو جانی چاہیے تھی لیکن سگرٹ کا بھی عجیب حساب کتاب ہوتا ہے جیسے استرار کا اپنا لوجک چوتھے کش کے بعد استرار کے کم ہونے کی رفتار گھڑ جاتی ہے اور سگرٹ کے جلنے کی زیادہ بہرحال بہت مزہ آیا اسٹیٹ ایکسپریس اتنا سٹرانگ سگرٹ تو نہیں جتنا چار مینار مگر اچھا ہے پورا سگرٹ پی چکنے کے بعد سنت رام کو محسوس ہوا کہ اس نے برا کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سگرٹ کے بغیر نہ رہ سکتا تھا نہیں جوانی میں آدمی اپنے حواس پہ قابو رکھ سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں آخر بیٹے کا سگرٹ پیا ہے نا مجھے خوشی ہونی چاہیے اور اگر وہ میرا بیٹا ہے تو اسے بھی کیسا مزہ آیا چھوٹی چھوڑی میں بہت مزہ ہوتا ہے جب ہی باوبی کے بڑھ بڑھانے کی آواز آئی ماروں گا میں تم کو ماروں گا وہ خواب میں کسی سے لڑ رہا تھا لیڈو نے آدھے سوئے آدھے جاگے آلم میں اسے تھپکنا شروع کر دیا سو جا باوبی سو جا باوبی سو گیا اور وہ بھی سو گئی پول کو کچھ پتا نہ تھا اس کے خراراتے تو جا چکے تھے البتہ ناک میں کوئی چیز اڑے ہونے کے کارن سی ٹی سی بج رہی تھی جب ہی اندر سے دھوبن کی آواز آئی سگرٹ پی رہے ہو ہاں سند رام نے وہیں سے کہا جس کے جواب میں وہ بولی صبح صبح شروع ہو جاتے ہو دن تو چڑھنے دو یوں کلیجہ جلانے سے بیمار ہوگے کہ نہیں ہوگے سند رام نے دل ہی دل میں کہا میری بیماری کی جیسے بہت پروا ہے یہ گھر کے لوگ جب پروا کرنی ہوتی ہے تو نہیں کرتے اور جب نہیں کرنی ہوتی تو کرنے لگ جاتے ہیں اس نے اندر کے کمرے کی طرف موں کر کے صرف اتنا کہا تم سو جاؤ ابھی سما پانچ بجے ہیں دھوبن کی آواز اس انگڑائی میں سے چھن کر آئی نہیں مجھے ہیٹر لگانا ہے پانی گرم کرنا ہے بہت کپڑوں کا ڈھیر ہے جب ہی دھوبن کے اٹھنے کی آواز آئی ہاں صاحب جب عورتیں اٹھتی ہیں تو وہ اس بات کا رکھ رکھاؤ نہیں کرتی کہ کھٹ پٹ سے کوئی ڈسٹرب ہوگا وہ بستر کی چادر کو چھانٹ رہی تھی جیسے اس پہ کہیں ریت آ پڑی ہو پھر علماری کی کیوں ہی سنائی دی اور اس میں سے دودھ کے لیے پیسے نکلے پھر سینڈل کی کھٹ کھٹ جو برسوں پہلے اچھی لگتی اور دماغ میں فطور پیدا کرتی تھی اب یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہتھوڑے پڑ رہے ہیں چادر چھانٹے ہوئے دھوبن کی آواز آئی اوف اوف دماغ جل گیا ہے سگرٹ کی بو سے اچھا اچھا سندرام نے کہا تمہیں بو آتی رہتی ہے دھوبن کو واقعی بہت بو آتی تھی جو غالباً عمر کا تقاضہ تھا چوتھے کمرے میں کوئی سگرٹ پیئے اسے وہیں سے پتہ چل جاتا تھا ایسے ہی وسکی شراب کا چاہے کسی نے صرف چکھا ہی ہوا ہو اس کی کنجوسی اس کے اخلاقی طور پر اچھا ہونے نے گھر کے سب لوگوں کو چور بنا دیا تھا سب بے حال ہو کر علتیں کرتے اور پھر انہیں چھپانے کی کوشش کرتے تھے لیکن دھوبن سے کوئی چھپا نہ سکتا تھا کئی بار ایسا ہی ہوا کہ آپ نے باہر نکل کر بالکنی پر جا کر سگرٹ سلگایا لیکن جب مڑ کر دیکھا تو دھوبن موجود جس سے سگرٹ کا مزا ہی جاتا رہا اس کی اس روک ٹوک نے پال میں بغاوت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا اب وہ کھلے بندوں سگرٹ پیتا تھا بلکہ اس نے سکوچ کی ایک بوٹل گھر میں ہی لارکھی تھی باہر سے آنے پر جب اسے محسوس ہوتا شراب کم پڑی ہے تو ایک آٹھ پیک گھر ہی میں لگا لیتا ماں سے اس کی کئی بار لڑائی ہوئی تھی دھوبن آخر اس سے ہار گئی تھی اس نے کہا بھی تو اتنا میرا کیا ہے جو آئے گی اپنی قسمت کو روئے گی سگرٹ دراصل مرد اور عورت کے مرد کی بو کو ایک ہونا چاہیے ورنہ سب تباہ ہو جاتا ہے اس تباہی کے کارن سندرام نے اپنی ٹائپس ڈالی کو پہلے سگرٹ پلا لیا تھا پال اٹھے گا تو کیا کہے گا یوں ایک سگرٹ پی لینے میں تو کوئی بات نہیں لیکن کسی عمل کسی ذائقے کا تکمیل نہ پانا برا ہوتا ہے یہ ایسے ہی جیسے دو محبت کرنے والوں میں کوئی تیسرا آ جائے پھر پال کئی باتوں میں کس قدر کمینا ہے ایک بار اس کا جوتا پہن لیا تو وہ کتنا جذبز ہوا تھا اس نے جوتے کو یکسر پھینکھی دیا اور کہنے لگا میرے اور پپا کے پیر ایک ہیں کیا اب یہ کھل گیا ہے اور میرے کام کا نہیں سندرام کو بہت دکھ ہوا اور ایک بار بیٹے کا جوتا پہن لیا تو کیا ہو گیا بیسیوں بار اس نے میرا چپل پہنا ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا الٹا مجھے خوشی ہوئی اس احساس کے ساتھ کہ میرے بیٹے نے میرا جوتا پہنا ہے اور بڑوں کا یہ کہن بھی دماغ میں آیا کہ جب باپ کا جوتا بیٹے کے برابر ہو جائے تو پھر اسے کچھ نہیں کہتے چنانچہ جب سے میں نے سب کہنا سننا چھوڑ دیا نہیں ایک بار اس نے کسی اس مگلر سے امریکی جرکن خریدی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی تھی پال کو بھی بہت اچھی لگی تھی جب ہی تو اس نے خریدی لیکن میں ہمیشہ کی طرح اپنے بڑھاپے کے قارن اپنے پہننے کے جذبے کو روک نہ سکا چنانچہ میں نے پہن لی وہ مجھے دیکھ کر ہز دی کیا ہوا میں نے پوچھا وہ اندر ہی اندر اپنی ہسی دبائے ہوئے بولی کچھ نہیں اور پھر وہ رہ بھی نہ سکی اور کہنے لگی کیسے گھوم رہے ہو جیسے دیسی مرغہ مرغی کے گرد گھومتا ہے یہ جذبات کا دھوبی پٹرا تھا خیر لیکن رہی صحیح قصر پال نے ہی پوری کر دی میں نے اپنا شوق پورا کرنے کے بعد اس جرکن کو بڑی احتیاط سے وارڈروب میں ٹانگ دیا لیکن صبح ہی تو پال جرکن کو میرے پاس لے آیا اور بولا پپا آپ ہی اسے پہن لیجئے میں نے مجرمانہ انداز سے کہا کیوں تم کیوں نہیں پہنتے یہ میرے کام کا نہیں رہا وہ بولا دیکھتے نہیں آپ کا پیٹ بڑا ہے آپ کے پہننے سے الاسٹک چلا گیا ہے اس کا مجھے بے حد غصہ آیا اور میں اس پہ برس پڑا میں نے کہا میں تمہارا باپ ہوں جرکن پہن لی اور تمہارا نقصان کر دیا تم نے سیکڑوں نہیں ہزاروں بار میرا نقصان کیا ہے میں نے کبھی تمہیں کچھ کہا ہے الٹا میں خوش ہوا ہوں چلو یوں کہلو کہ باہر سے ناراضی کا ثبوت دیا ہے لیکن اندر سے میں کتنا خوش تھا تم سیکڑوں بار میری قمیس میرا جوتا پہن گئے ہو میں نے یہی کہا میرا بیٹا میرے کپڑے پہنتا ہے اور تم نے اسی طرح اس دن تین گھوڑے والی بوس کی قمیس میرے موہ پہ دے ماری تم نہایت کمینے نہایت بے شرم آدمی ہو بجائے اس کی کہ پان کو افسوس ہو وہ میرے ساتھ دلیل بازی پر اتر آیا آپ پان کھاتے ہیں وہ کہنے لگا اور اس کا کوئی نہ کوئی چھیٹا اس پر پڑ جاتا ہے کیا وہ قمیس پھر میرے پہننے کے لائق رہتی ہے ان دنوں بھی لادو یہاں اپنے مائے کے آئے ہوئی تھی اس جگڑے میں وہ بھی پاس آکھڑی ہوئی اور بول اٹھی پپا بلکل میری طرح ہیں ان دنوں چھوٹے دونوں بھی جو اس وقت اپنے مامو کے ہاں گڑگاؤں گئے ہوئے تھے چھٹکی بھیگو کی مدد سے بستر کی سلوٹیں نکالتی ہوئی بولی ہاں بات کرتے ہیں تو لادو دیدی کی طرح مو کی ساری پھوار سامنے والے پہ چھوڑ دیتے ہیں تماشا اس وقت ہوتا ہے جب کہیں پپا اور لادو آپس میں بات کر رہے ہو لادو ہس رہی تھی دوسرے سب سن رہے تھے نہ چاہنے کے باوجود میرے چہرے پہ بھی مسکراہت چلی آئی تھی بات سنجیدہ رہی تھی اور نہ مزک میں نے ٹالتے ہوئے کہا بھی تو اتنا ہاں آخر لادو کا باپ ہونا اس پہ گیا ہوں اور تو اور چھوٹا دمن بھی ہس رہا تھا بخیلیوں کی طرح پھیپڑے پیدائشی طور پر کمزور ہونے کے قارن وہ کبھی کھل کے نہ ہسا ہی ہی پان کھاتے ہیں نا پپا اس نے کہا تو کمیز پہ سامنے تو لگتا ہی ہے لیکن پید پہ نہ جانے کیسے لگتا ہے یہ سب سمجھتے تھے میں پان مو سے تو کھاتا ہی نہیں کبھی اس سے کھاتا ہوں اس پہ طرفہ دھوبن منظر پہ چلی آئی میرا خیال تھا ماہ ہونے کے ناتے وہ باپ کا پکش لے گی لیکن صاحب اس نے الٹا بیٹے بیٹیوں کی تائیش شروع کر دی کیا پوچھتے ہو ان کا وہ بولی بلکل بابی ہیں دوسرے کھانا کھائیں گے تو سالنگ کرتے پہ گرا ہوگا لکھنے بیٹھیں گے تو سیاہی میں ان کا کروں کیا پتہ تو مجھے چلتا ہے نا دھوتے دھوتے جس کے ہاتھ رہ جاتے ہیں پر میری قسمت عمر گزر گئی میری ان کے داغ نکالتے نکالتے صرف ایک بابی رہ گیا تھا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بانس تھا جس سے وہ بڑھا بابا کو بھگا رہا تھا ماروں گا وہ خلا میں خیالی دشمن کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے یوں محسوس ہونے لگا جسے اس کا بڑھا بابا اس کا خیالی دشمن میں ہوں پھر جمی کے بھوکنے کی آواز آئی جسے آپ اتفاقیہ بات کہہ لیجئے بھیکو بجلی کا بل چکانے چلا گیا تھا ورنہ وہ اپنی مگھی بولی میں کہتا ہم میاں بی بی کا جھگڑا میں نہ ہی پربو اور یہ بات اور بھی میرے خلاف ہو جاتی گھر بھر میرا دشمن ہو گیا تھا ایسا پہلے تو نہ تھا چند برس پہلے جب سے مجھے کاروبار میں گھاٹا پڑا ہے دنیا ہی بدل گئی ہے کسی کو میری بات ہی پسند نہیں یا شاید میں بڑھا ہو گیا ہوں اس لئے سب کو برا لگتا ہوں مجھے ان کے سامنے سے ٹل جانا چاہیے اس دنیا سے ٹل جانا چاہیے لیکن میں جاؤں تو کہاں جاؤں میں نے اس گھر ان لوگوں پہ اپنی جان بھی وار دی نہ کسی کلپ کا ممبر ہوا نہ ریس کورس پہ گیا یہ تو یہ کوئی پکچر بھی ڈھپ سے نہ دیکھی کام کام اور کام تفریح کے لئے ایک لمحہ نہیں اسی لئے میں ذہنی طور پر بیمار ہو گیا ہوں شاید پاگل پاگل نہیں تو سنکی ضرور ہوں کبھی پاگل یا سنکی کو پتا چلا ہے کہ وہ کیا ہے اسے تو صرف دوسرے جانتے ہیں کبھی کبھی ان کی شکلوں سے اپنی شکل کا پتا چلتا ہے نہیں یہ بات نہیں خدا کسی کو خسارہ نہ ہو جوانی میں جو ہونا ہے ہو جائے لیکن اس دھلتی عمر میں نہیں جبکہ مدافعت کی ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں بچوں کا فادر امیج گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اور بیوی کا بھی پال آٹھ بجے اٹھ گیا تھا اسے اٹھتے دیکھ کر سنت رام سنسنا گیا ڈرنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی سامنے یا دل میں کہنے لگے میں کسی سے ڈرتا ہوں سنت رام پہ اچھی طرح واضح ہو چکا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے ڈرتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا معاملے کو اس سطح پر لے آئے جس سے بیٹا یہ کہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا پال تو چاہتا تھا ایسا موقع پیدا ہو کوئی سنے تو ہسے بیٹے کا ایک صرف ایک سگرٹ پی لینے سے اتنا ڈر اور اتنی ذہنی بگ بگ چائے سے پہلے پال نے باپ کی طرف دیکھا اور معمول کی نمسکار کی جس کے جواب میں سنت رام نے سر ہلا دیا اور اپنی نگاہیں نیچی کر لی وہ چاہتا تھا کہ پال دوسری طرف دیکھے تو وہ اس کی طرف تکے لیکن پال نے برابر اپنا مو باپ کی طرف کر رکھا تھا جس سے گھبرا کر سنت رام نے اپنا چہرہ ہندوستان ٹائمز کے پیچھے چھپا لیا پھر اسے تھوڑا ہٹا کر دیکھا تو پال سڑک سڑک چائے پی رہا تھا جس کے بعد اس نے کھٹ سے پیالی پیرچ میں رکھی پھر وہ سگرٹ کا پیکٹ تھامے باثروم کی طرف نکل گیا اب تک تو سب ٹھیک تھا پال نے پیکٹ کھول کر نہیں دیکھا تھا نا جب وہ باثروم جائے گا تب اسے پتا چلے گا اور سنت رام بیٹے کے باہر آنے اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے یوں ہی ادھر ادھر ہوتا رہا دھوبن نے کہا نہاؤ گے نہیں تو جواب میں جھلاتے ہوئے سنت رام نے جواب دیا تمہیں نہانے کی پڑی ہے ایک ہی بار نہاؤں گا دھوبن حیرانی سے سنت رام کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی پھر اس کی بنکار کو معمول کی لائانی سمجھ کر ناشتے کے دھندے میں مشغول ہو گئی تھوڑی دیر میں پال باثروم سے آیا تو اس کے ہونٹ بچے ہوئے تھے ماتھا کچھ اور پیچھے ہٹ گیا تھا وہ واش بیسن میں جلدی جلدی اپنے ہاتھ سابون سے دھو رہا تھا اتنی جلدی کیا تھی کیوں وہ جلدی بھاگ جانا چاہتا تھا سامنے اس نے آئینے میں اپنے چہرے کی طرف دیکھا مو سے جھاگ لپٹ رہے تھے نہیں ہاتھ دھوتے ہوئے جھاگ اڑ کر چہرے پہ چلے آئے تھے چونکہ ابھی سابون سے اٹے تھے اس لئے اس نے کرتے کے بازو سے جھاگ کو پہنچ دیا اور پھر اپنا چہرہ دیکھنے لگا اس کے نتھنے پھول رہے تھے دوسروں کو دیکھ کر نتھنے پھولانا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اپنے آپ کو دیکھ کر نہیں ہاتھ دھوتے ہوئے پال لوٹا تو دھوبن نے آواز دی رات تم پھر پی کر آئے تھے پال نے کوئی جواب نہ دیا صرف اتنا کہا ہاں آج پھر پینے والا ہوں دھوبن تن گئی وہ ایسی دبنے والی تھوڑی تھی اس نے صاف کہہ دیا آج پی کر آئے تو میں دروازے میں قدم نہ رکھنے دوں گی جس کے جواب میں پال نے کہا آنا کون چاہتا ہے اس جیل خانے میں میں نے پہلے ہی گولف لنکس میں ایک کمرہ دیکھا ہے پھر دھوبن کی پائیدار آواز نکلی نکل جاؤ ابھی نکل جاؤ جس سے سنت رام کی جان نکل گئی دی بھی سنت رام نے کڑک کر کہا کیا کہتی ہو یہ گھر تمہارا ہے اسی پنچم میں دھوبن نے جواب دیا ہاں میرا ہے جانا ہے تو جائے تم بھی جانا چاہتے ہو تو جاؤ بھلا ہو تم باپ بیٹوں کا جنہوں نے جینا سکھا دیا اور پھر وہ رونے لگی سنت رام اسی بات سے تو درتا آیا تھا کہ ایسا موقع نہ ہے بیٹے کی بدنوانیوں کو دیکھ دیکھ کر وہ اندر سے کڑھتا رہتا تھا لیکن باہر سے کچھ نہ کہتا تھا یہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے چلے جاؤ مگر پھر واپس آ جاؤ کہنا مشکل پال کے باقی کام کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی وہ جلدی جلدی شیف بنا رہا تھا اور اپنی تھوڑی پر بے شمار قط لگا رہا تھا اور خون پوچ رہا تھا اس نے ماں کو ایسا جواب کیوں دیا وہ ماں کو الٹی سیدھی کہتا تھا تو سند رام کو تکلیف ہوتی تھی اور ماں اسے کچھ کہتی تو عذیت لیکن ماں بیٹے کا رشتہ زیادہ قدرتی تھا جس سے وہ ایک دوسرے کو سن سنا کر پھر ایک ہو جاتے مگر آج پال کا انداز یہی تھا کہ وہ جائے گا تو پھر نہیں آئے گا آنا کون چاہتا ہے اس جیل خانے میں اس کا کیا مطلب پال کچھ نہیں کہہ رہا تھا لیکن اندر سے محسوس کر رہا تھا کہ اس گھر میں آنے کا کیا فائدہ جہاں کوئی چیز اپنی نہ رہ سکے جوتا نہ جرکن اور نہ سگرٹ پھر پال جلدی جلدی نہ آیا اور کپڑے پہنتے ہوئے باپ کے پاس سے گزر گیا سند رام نے اسے بلانے کی کوشش کی لیکن اس نے آنا کانی کر دی اخبار بھی اٹھا کر نہ دیکھا اس نے اور اسٹیٹ ایکسپریس کا سگرٹ پوری نفرت سے کھڑکی کے باہر پھینکتا ہوا وہ نکلنے لگا دھوبن تو اس سے لڑ بیٹھی تھی اس لئے اس نے بیٹے کو ناشتے کے لیے بھی نہ پوچھا سند رام نے اسے روکنے کی کوشش کی اور آواز دی بیٹا ناشتہ تو کر لو نہیں پال نے مصمم جواب دیا اور باہر نکل گیا جس انداز سے اس نے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا تھا اس سے روح تک میں تشنج پیدا ہو گیا پال کے جاتے ہی دھوبن اور سند رام میں ٹھن گئی وہ تو اسے صرف اس فضیتے کے سلسلے میں متون کر رہا تھا لیکن دھوبن ایک طرف روح جا رہی تھی اور دوسری طرف کوشش نے دے رہی تھی اسی سلسلے میں وہ نئے پرانے سب دفتر کھول بیٹھی اس کی باتوں سے تو ایسا پتا چلتا تھا کہ اس گھر میں آ کر اس نے کبھی کوئی سکھی نہیں دیکھا وہ بہت پھوٹی قسمت والی تھی حالانکہ سند رام سمجھتا تھا کہ اس دنیا کا کوئی سکھ نہیں جو اس نے اپنی بیوی کو نہ دیا ہو اور اگر دکھی دیکھا ہے تو ساتھ اس نے بھی تو دیکھا ہے لیکن بیوی نہ صرف اپنے بلکہ پوری اولاد کو تباہ و برباد کرنے کا ذمہ دار سند رام کو ٹھہر آ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی پہلے یتیم بھائی بہنوں کے سلسلے میں مجھے ڈانٹتے لڑتے جھگڑتے رہے میرے ساتھ پھر دوست مجھ پر لات دیئے ایک ہاتھ سے بچہ کھلا رہی ہوں اور دوسرے سے روٹیاں پکا رہی ہوں ان بڑکٹوں کے لیے اب قسائی اولاد کے حوالے کر دیا اتنی چھوٹ دے دی پیسے کپڑے کی جس سے وہ نالائک نکل آئے سب کے سب اور اب بیٹے کی یہ حمد کہ وہ تمہارے ہوتے سوتے مجھے آنکھیں دکھائے سند رام حملے کے بجائے مدافعت پہ اتر آیا واقعی وہ کیا تھا جو بیوی کو بچوں سے نہ بچا سکتا تھا اور نہ بچوں کو بیوی سے جب تک لادو بھی جگ گئی اور آنکھیں پوچھتے ہوئے منظر کو دیکھنے لگی کاش وہ تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاتی اور اپنے بھائی کو جانے سے روک لیتی وہ میرا بیٹا ہے تو اس کا بھی تو بھائی ہے لیکن ماں کو روتے دیکھ کر وہ اس کی طرف ہو گئی بظاہر اس نے ماں ہی کو چھپ کرنے کے لیے کہا اور سند رام کی طرف صرف دیکھا لیکن اس کے دیکھنے ہی میں کیا کچھ نہ تھا جس سے سند رام کے اور بھی عوثان خطا ہو گئے اور اس کے بعد وہ بچوں کو سنبھالنے لگی اور گھر میں اپنے میاں کو ٹیلی فون کرے تاکہ وہ آئے اور اسے لے جائے اس کے بعد ایک خاموشی سی چھا گئی جس میں دھوبن کے سسکنے کی آواز سنائی دے جاتی تھی یہ خاموشی لادو اور دوسرے بچوں نے بھی تو یہ سمجھ لیا تھا کہ روز کا معاملہ ہے کون اس پہ سردھنے یہ کیا میرا ہی معاملہ تھا سند رام نے سوچا ماں کے بات کرنے سے پہلے دھوبن کی بات تو صرف ایک بہانہ ہو گئی وہ چاہتا تھا پال کو کوئی سا بھی بہانہ نہ دے لیکن اس نے نہیں تو اس کی ماں نے اسے دے دیا کیونکہ وہ جل بھن گیا تھا پیکٹ میں صرف ایک ہی سگرٹ پا کر سند رام دفتر میں داخل ہوا تو اس نے کسی کی الیک سلیک کا جواب نہ دیا لیکن ان لوگوں کو کیا پروا تھی آج صاحب کا موڈ اچھا نہیں کسی نے کہا پھر دوسری طرف سے آواز آئی اچھا کب ہوتا ہے کیبن میں داخل ہوتے ہی چپراسی چندو سے سند رام نے سگرٹ کا پیکٹ منگوایا چندو ہمیشہ پہلے ہی سگرٹ خرید کر رکھتا تھا وہ اپنی جیب سے دام خرچ کر دیتا اور جب مالک سے مل جاتے تو جیب میں ڈال لیتا سند رام نے اپنا کوٹ ٹانگا پیکٹ پر سے کاغس پھاڑا سگرٹ نکالا سلگایا اور کام کرنے بیٹھ گیا لیکن آج سند رام کا جی کام میں نہ تھا ایک شدید ڈر نے اس کے جسم و ذہن کو معوف کر دیا تھا اس نے گھومنے والی کرسی پہ پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی ٹانگیں میز پہ رکھی اور سگرٹ کے دو چار لمبے لمبے کش لگاتے ہوئے سوچنے لگا میں نے کیسے تباہ کر دیا ہے گھر کے لوگوں کو بیوی اور بچوں کو میں معمر ہونے کے باوجود پڑھتے رہنے کی وجہ سے آج کل کے زمانے کا ہوں میں نے شوہر اور باپ بننے کی بجائے ان سے دوستی رکھنے کی کوشش کی شاید یہی قصور تو نہیں میرا میں نے ایسی باتیں کی جو پرانے خیال کے باپ نہیں کرتے جب وہ کالج جا رہی تھی تو میں نے کہا تھا وہاں مخلوط تعلیم ہے لڈو وہاں لڑکیاں بھی ہوں گی اور لڑکے بھی اور لڑکے قریب ہونے کی کوشش کریں گے آج کل ہماری معاشرت میں ایک نئی چیز آگئی ہے جسے گوڈ ٹائم کہتے ہیں گوڈ ٹائم گوڈ ٹائم ہے لیکن مرد اور عورت میں جو بنیادی فرق ہے اسے تم مت بھولنا مرد پہ کوئی ذمہ داری نہیں بشرتے کہ وہ اپنے اخلاق اپنی تہذیب سے اسے قبول نہ کرے لیکن عورت پہ بہت ہے کیونکہ بچہ اسے اٹھانا پڑتا ہے اسی لئے دنیا بھر میں عورتیں نہ صرف قدامت پرست ہیں بلکہ ان سے تقاضی کیا جاتا ہے قدامت پرستی کا اور یہ ٹھیک ہے انہیں کبھی اپنے آپ کو ایسے مرد کے حوالے نہیں کرنا چاہیے جو اس کی اور اس کے بچوں کی ذمہ داری قبول نہ کرے دھوئے کے مرغولے میں سنت رام کو اس وقت کا بیٹی کا چہرہ یاد آیا وہ بڑھ بڑھ باپ کی طرف دیکھ رہی تھی کچھ سمجھ رہی تھی اور کچھ نہیں بھی شاید وہ سوچتی تھی پپا یہ آج کیا لے بیٹھے ہیں اس بات کو آج کل کے زمانے کی ہر عورت ہر لڑکی سمجھتی ہے پپا کتنے پرانے خیالات کے ہیں اگر میں پرانے خیالات کا ہوں تو روز یہ قصے کیا سنتا ہوں یہ تو ایک ایسی بات ہے جو بڑھ کے زمانے میں بھی کہی جانی چاہیے تھی اور آج کے زمانے میں بھی کیا انسان مشق اور غلطی ہی سے سیکھتا ہے لیکن اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلا جہاں اس محلے کے دوسرے بچوں نے بدنوانیاں کی وہاں میرے بچوں نے نہیں کم از کم لڑکیوں نے نہیں یہ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا جو میں نے انہیں دی تو پھر یہ تباہی کیسی پال پچیز برس کا ہو گیا تھا جب میں نے براہ راست اس سے پوچھا کہ اسے عورت کے سلسلے میں کوئی تجربہ ہوا ہے چونکہ وہ بیٹا ہونے کے علاوہ میرا دوست تھا اس نے سب کچھ کہہ دیا اب مجھے اس بات کی فکر پڑ گئی کہ وہ تجربہ کامیاب ہوا یا نہیں کیونکہ جنسی فیل ایک بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہے اس میں کوئی سی بھی غلطی پوری زندگی پر چھا سکتی ہے اسی لئے تو مرد عورت کے بیچ صحبت اور شادی کی چار دیواری کا تحفظ لازمی ہے لیکن پال بھی میری طرف بٹل بٹل دیکھ رہا تھا اور شاید جی ہی جی میں ہس رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہمھ ذمہ داری پپا انیسویں صدی میں ساس لے رہے ہیں لیکن یہ تیہ تھا کہ بہت سی باتیں وہ نہ جانتا تھا اور میں نے اس کے دماغی جالے اور فپوند اتاری اور اسے اس قابل بنایا کہ وہ دنیا اور اس کے حالات کا مقابلہ کر سکے اور آج اس بیٹے نے اس کا ایک سگرٹ پی جانے سے مو موڑ لیا مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے معمول کی طرح وہ کسی اپنی ہی دھن میں ہو اور جلدی گھر سے باہر نکل گیا ہو فرق یہی ہے کہ پہلے وہ دس کے قریب جاتا تھا اور آج ساڑھے نو بجے نکل گیا تھا کل میری ایک فرم سے لاکھ روپے کی دیل ہونے والی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا اگر پال خفا بھی ہو گیا ہے تو راضی ہو جائے گا پھر سب مل کر کلو کے پہاڑ پر جانے کا پروگرام بنائیں گے لیکن ایک سگرٹ صرف ایک سگرٹ سنترام کا خون بار بار کھول اٹھتا تھا جیسے اس نے بیٹے کو معاف نہ کیا ہو خود کو معاف نہ کیا ہو مگر جو باپ بیٹے سے نفرت کرتا ہے اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے تو اس کا اولٹ بھی درست ہے کہ جو بیٹا باپ سے نفرت کرتا ہے کیونکہ مقابلے کی اس دنیا میں جب تک وہ باپ سے آگے نہیں نکل جائے گا خود کو معاف نہیں کرے گا وہ باپ سے محبت اس وقت کر سکے گا جب وہ اسے نالائق اور بے وقوف ثابت کر دے سنترام نے گھنٹی پہ ہاتھ مارا اور چندو سے کہا میس ڈالی کو بلاؤ ڈالی اندر آئی آج اس نے بالوں کے پرم بنوا رکھے تھے اور چست بلاوس کے ساتھ ایک سفید رنگ کی ساڑی لپیٹ رکھی تھی کیونکہ سنترام کو سفید رنگ بہت پسند تھا لیکن سنترام نے ڈھپ سے اس کی طرف نہ دیکھا ڈالی جانتی تھی آج کل بہت کٹا کٹا سا رہتا ہے اس نے بھی دنوں سے بزنس کا انداز اختیار کر رکھا تھا یہ تو اس کا کرم تھا کہ ایک بڑھے آدمی سے باتیں کرتی تھی وہ کام کرتی تو پیسے لیتی تھی بیچ میں وافر باتیں کیسی اندر آنے کے بعد جب ڈالی نے یس سر کہا تو سنترام نے چھچلتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور اپنے آپ کو کہنے سے روک لیا کہ تم بہت خوبصورت لگتی ہو ڈالی لیکن ایک لمحے کے لئے اس کا دل جو کہیں بھی چھٹکالا پانے کے لئے تڑپ رہا تھا ڈالی کے خوبصورت بالوں میں اٹک گیا یہ عورتیں بھی خوب ہیں اگر مرد کا دل سیدھے بہاؤں میں نہ بہے تو اسے لہروں اور اس کے ہچکولوں میں ڈبو دو مگر سنترام نے جلد ہی اپنی آنکھیں اس توفانی بہاؤں اور پیچھے کے بھور سے ہٹا لی اور دائیں طرف ورکشاسو کے کیلینڈر کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے کوئی تاریخ دیکھنا ہو ایسی حرکتوں کو عورت خوب سمجھتی ہے اور اپنی نظریں اپنے شکار پر گاڑے رہتی ہے مرد جانتا ہے کہ اس نے عورت کی آنکھوں میں دیکھا تو گیا اس لئے وہ پرے سے اور پرے سے پرے دیکھنے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کب تک آخر منٹ کے سویں حصے کے لیے وہ مجبوری اور بے اختیاری کے عالم میں پھر اس کی طرف دیکھ لیتا ہے اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں اس کی آخری پھڑ پھڑا ہٹ تھنڈی ہو جاتی ہے سندرام نے ڈالی سے پوچھا پرکنز کہاں ہیں آج کل پرکنز ڈالی کا بھائی تھا جان پرکنز یہی ہیں ڈالی نے جواب دیا اور تھوڑا مسکرانے کی کوشش کی وہ سندرام کے سوال کو ادھر ادھر کی باتوں میں سے سمجھتی تھی جو مطلب پہ آنے سے پہلے مرد ہمیشہ کرتا ہے لیکن وہ تو سخت بزنس کا عمل جاری رکھنا چاہتی تھی آخر کوئی مساق ہے جب چاہے بلالو جب چاہے جھٹک دو اتنے دنوں تک بات بھی نہ کی دیکھا تک نہیں اور گزر گئے اور آج ایکہ ایکی پرکنز یاد آیا ہے لیکن ڈالی بھی کب تک بزنس کا انداز رکھ سکتی تھی سندرام نے ڈالی کو نادانی کے عالم میں سگرٹ پیش کر دیا ایک لہر سی ڈالی کے بدن میں دوڑ گئی جو اس کے بالوں کے پرم سے زیادہ مسترب تھی اس نے اپنے بڑھتے ہوئے ہاتھ روک دیے اور بولی نو تھینکس اور پھر غصے اور شکایت سے اس کی چھاتیاں اوپر نیچے ہونے لگی سندرام نے اس کی نظروں میں اپنی نظریں گارتے ہوئے ایک رونے سے انداز میں کہا ڈالی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سندرام کہنے جا رہا ہے دنیا نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے گھر کے لوگوں نے کیا ہے ایک تم تھی جو ایک معمولی سے ریس کے لیے مجھے التفات کا دھوکہ دے سکتی تھی اور تم نے دھوکہ دیا اور وہ مجھے ایسی محبت لگی جو سچی محبت سے کہیں اوپر ہوتی ہے اس میں وہی فرق تھا جو اصلی بوسے اور چوری کے بوسے میں ہوتا ہے جس میں پچھلا لاکھ روپے کا گھاٹا اور آنے والا لاکھ روپے کا نفع بڑے خوبصورت طریقے سے ایک دوسرے میں حل ہو جاتے ہیں ڈالی نے سندرام کی طرف دیکھا ورنہ وہ اور بھی بوڑھا ہو جاتا اور اسے ایک کی جگہ کئی اور گھاٹے پڑ جاتے جن سے وہ خود بھی بیکار ہو جاتی اس نے اپنے رحم کی تہوں سے سوچا جو اس کی ماں تھا اور دنیا بھر کے مردوں کی ماں چاہے وہ جوان ہوں یا بوڑھے پھر آل رائٹ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ سگرٹ کی طرف بڑھایا سندرام نے لائٹر جلا کر ڈالی کا سگرٹ سلگایا ڈالی کش لگا کر دھواں چھوڑتے ہوئے ایسی سگرٹ کی طرف دیکھتی ہوئی سندرام کی طرف بڑھی جب ہی سندرام نے کہا پرکنز شہر میں ہے تو اسے کہو ڈالی وہیں روک گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی تاکہ وہ اپنا فقرہ مکمل کر لے سندرام نے کہا مجھے سٹیٹ ایکسپریس کا ایک کارٹن لا دے پیسے پھر دے دوں گا آل رائٹ ڈالی نے کہا اور پیچھے ہٹتی ہوئی وہ کیبن سے باہر نکل گئی سندرام گھر پہنچا تو کارٹن کی قلابندی کے باوجود وہ دور رہا تھا ایک نہیں بیسیوں وہاں میں دامنگیر تھے اس کے جن کے بارے میں وہ دھوبن یا لادو سے نہ کہہ سکتا تھا اس کے پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی پال چلا آیا سندرام کے بدن میں جو کپ کپی پیدا ہو رہی تھی بند ہو گئی بلکہ ایک عجیب طرح کے سکون نرمی اور گرمی کا احساس ہوا جیسے سردیوں میں کوئی کمرے کے اندر بخاری جلا دے لیکن پھر وہی ڈر اس کے جسم و ذہن کا آہاتہ کرنے لگا کہیں اپنے کپڑے لٹے اٹھانے اور گولف لنکس کے کمرے میں منتقل ہو جانے کے لئے تو نہیں آیا پال لوٹا تھا رات کے ایک دو بجے سے پہلے کیا وہ اچھا بیٹا ہو گیا تھا لیکن اچھا بیٹا ہونے کے باوجود وہ چپ کیوں تھا وہ لادو کے ساتھ باتیں کر سکتا تھا اور نہیں تو بالی کے ساتھ کھیل سکتا تھا کمینہ کس قدر بخ سے بھرا ہوا تھا اس کا سینہ لیکن پال نے کوئی کپڑے وپڑے اکٹھے نہ کیے وہ ایک منٹ کے لئے اپنے کمرے کی طرف گیا اور پھر باپ کی طرف آیا اور جیب میں سے ایک پیکٹ نکال کر پپا کو پیش کر دیا سندرام نے دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہے رشین سوبرائن رشین سوبرائن سگرٹ اور پورا پیکٹ خون سندرام کے کانوں اور آنکھوں تک آنے لگا ایک سگرٹ تو کیا پی لیا ہے اس کا اس کے عوض پورا پیکٹ لا کے دے رہا ہے جوتا مار رہا ہے ایک طریقے سے سندرام نے پیکٹ اٹھایا اور پورے زور سے پال کے موپر کھینچ مارا لچے شہدے حرامی سندرام کہہ رہا تھا تو کیا سمجھتا ہے میں اپنی سگرٹ بھی نہیں خرید سکتا تجھے خرید کر نہیں دے سکتا اتنا تو نہیں مرا ہوں جتنا تو سمجھتا ہے ابھی تو تیرے ایسے سو کمینوں کو خرید کے رکھ لوں اور جیب میں ڈال کے چل دوں باسٹرڈ پال کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ ہونٹ پہ رکھ لیا جس پہ پیکٹ کے لگنے سے ایک کٹ سا چلا آیا تھا اور خون کا ایک نکتہ سا دکھائے دے رہا تھا اس نے کہا بھی تو صرف اتنا پپا لیڈو بیٹروم سے دوڑی ہوئی آئی اور اس نے بھی اتنا کہا پپا پھر دھوبن مرتی ہوئی بولی کیا ہوا جی کچھ نہیں سندرام نے سب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا مجھے اس پلے سے اپنا حساب برابر کر لینے دو بہت دیر ہو گئی اسے ٹھکے ہوئے پھر اپنے بیٹے کے چہرے پہ خون کا قطرہ دیکھ کر سندرام اور ڈر گیا اور بھی وحشتناک ہو گیا کیونکہ بیٹے کا خون دیکھنا کوئی آسان بات نہیں دیکھنے والے کو بظاہر وہ بیٹے کا خون معلوم ہوتا ہے لیکن خون اس کا ہوتا ہے جس کا وہ خون ہے اور بھی آگے لپکتے ہوئے موں پہ کف لاتے ہوئے سندرام کہہ رہا تھا میں تجھے جان سے مار دوں گا آج چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے یہ بھی ایک مثال ہو جانے دو بیٹے باپ کا خون کرتے آئے ہیں آج باپ کو بیٹے کا خون کرنے دو مادر میں نے تجھے کیا نہیں دیا تُو باہر پنجاب پڑھنے کے لئے گیا تو چار سو روپے مہینہ بھیجتا رہا پھر تُو وہاں سے بھاگ آیا اور میرے دوست نے دو سو برس تجھے اپنے ہاں رکھا اور تجھے تعلیم دی میری وجہ سے اس نے تجھے اپنے ہاں رکھا ورنہ تجھے کون پوچھتا ہے چیتھڑے کو اور پھر بھی پیسے بھیجتا رہا میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو اور تُو اس سے ہوتلوں اور ریسٹورانوں میں جاتا ہر قسم کی بدماشیاں کرتا رہا تیرے اپنے بکنے کے مطابق تیرے دوست تجھے شہزادہ کہتے تھے کیونکہ تُو باپ کے مال پہ عیش کرتا تھا پھر تُو نے بی اے میں کمپارٹمنٹ کی اور امتحان کو پورا نہ کیا کیونکہ تُو ہندی میں فیل ہو گیا تھا ہندی بھی کوئی بات تھی بھلا میں نے کتنی بار تُو سے منتیں کی کہ ایک مضمون ہے پاس کر لے لیکن تجھے اس سے چڑھ ہو گئی پھر بھی میں نے تجھے گھر رکھا اور روٹیاں کھلاتا رہا ہوتا کسی باہر کے ملک میں تو اٹھاروہ پھانتے ہی باپ تیرے چوتڑ پہ لات مارتا اور باہر نکال دیتا یہ اپنا ہی ملک ہے جس میں اس قسم کی چوتیا پنتی چلتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنی اولاد کو تباہ و برباد کر دیا تیری وجہ سے میں نے اپنی زندگی تباہ و برباد کر لی یہ تیرا ہی فقرہ ہے نا کہ میری ماں جس قسم کی عورت ہے اس سے اچھا تو میرا باپ کوئی داشتہ رکھ لے بول کہا نہیں تُو نے جو بیٹا ماں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے وہ باپ کی بابت کیا کہے گا روز تُو ماں کو گالی دیتا ہوا نکل جاتا ہے اور جانتا ہے وہ گالی کسے پڑتی ہے وہ تجھے گالی میں نے لاکھ روپیہ گمایا ہے تو آج ہی لاکھ روپے کا کانٹریکٹ کیا ہے جس میں سے کچھ نہیں تو تیس پیٹس ہزار بچ جائیں گے جب تو تیری ماں بھی خوش ہوگی اور یہ لادو بھی جو اس دن باپ کی بجائے مجھے انکل کہہ گئی اور تُو بھی خوش ہوگا اور فخر سے میرا نام لے گا میرے پاس ہو ہو کر بیٹھے گا اور باتیں کرنے کی کوشش کرے گا لیکن میں میں تم سب کو سمجھ گیا ہوں مو تک نہ لگاؤں گا کسی کو پال کے ہونٹ پھڑکنے لگے تھے اس نے ڈرتے ڈرتے کہا بھی تو صرف اتنا پر پپا میں نے کیا کیا ہے تم نے سنترام اور بھی بلند آواز سے چیخا تم نے مجھے گالی دی ہے جو کسی نے نہیں دی کسی کی ہمت ہی نہیں پڑی سب جانتے ہیں نا میں خالی ہاتھوں سے ان کی بوٹیاں اڑا دوں گا تیری یہ ہمت کہ ایک سگرٹ تیرا پی جانے سے تُو پورا پیکٹ میرے مو پر دے مارے ایک سگرٹ پال نے کہا ہاں سنترام نے کہا تُجھے پتا چل گیا نا میں نے تیرا ایک سٹیٹ ایکسپرس صبح پی لیا تھا نہیں مجھے تو کچھ نہیں معلوم اس سے پہلے کہ سنترام جو کام پر آ تھا نیچے گر جاتا بیٹے نے بڑھ کر تھام لیا اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا ماف کر دو مجھے ماف کر دو پپا اگلے روز سنترام حضب مامول صبح کے چار بجے اٹھ گیا تھا اسے پھر سگرٹ کی طلب ہوئی دھوبن کو ڈسٹرگ کیے بغیر وہ ساتھ کے کمرے میں چلا آیا جہاں پال لادو اور اس کا بچہ بابی سوئے ہوئے تھے سنترام نے زیرو پاور کا بلب جلایا اور ان کی طرف دیکھنے لگا ہلکی سی مدھم روشنی میں وہ سب فرشتے معلوم ہو رہے تھے ایک سے ایک حسین اور خوبصورت اور خوشبودار آج بابی کی بہم ماں کے گلے میں نہ تھی وہ آزاد اور بے فکر سو رہا تھا سنترام نے سوچا کالج بھیجنے سے پہلے میں نے اس بچی کو لیکچر دیا تھا لیکن اگر یہ کوئی بے رہا روی کرتی تو کیا میں اسے سڑک پہ پھینک دیتا پال کا تجربہ ناکام ہوتا تو میں اسے زندگی کا کھیلنا سکھا تھا یہ اخلاق یہ تہذیب یہ سب باتیں ہیں یہ اور یہاں سے باہر کے سب بچے ہیں جو کھیلتے ہیں گرتے ہیں پھر اٹھ کر کھیلنے لگتے ہیں دھوبن سندرام نے سٹیٹ ایکسپریس کا کارٹن نکالا اور اسے اپنے بیٹے کے سرحانے رکھ دیا رات اس جھگڑے کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو دے ہی نہ سکا تھا چلو یہ اور بھی اچھا ہوا جاگے گا تو ایک دم پورا کارٹن پا کر کتنا خوش ہوگا پھر سندرام نے بیٹے کے دیے ہوئے رشن سوبرائن کے پیکٹ میں سے ایک سگرٹ نکالا اسے جلایا اور دھوئے کے بڑے بڑے کش چھوڑے زیرو پاور کے بلپ کی روشنی پہلے ہی کچھ نہیں ہوتی اس پہ دھوئے نے اور بھی منظر کو دھندلا دیا تھا اور بچے فرشتوں سے بھی زیادہ حسین لگنے لگے تھے سندرام کا جی چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر پال کا چہرہ چوم لے لیکن کہتے ہیں سوتے میں بچے کا چہرہ نہیں چومتے جانے کیوں اس وقت تو سندرام نے یہی سوچا کہ اگر اس نے ایسی حرکت کی تو وہ جگ جائیں گے سوبرائن کے چوتھے کش میں کوئی نشا تھا یا شاید سنترام کی آنکھیں بیٹے کی شراب سے چڑ گئی تھیں اس نے دھوان صاف کرتے ہوئے ایک بار پھر سب کی طرف دیکھا اور پھر پرارتھنا کے لیے پوچھا کے کمرے کی طرف چل دیا